بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے بوائل نہیں کرتی اب ہم میپھی بھی شامل کر دیں گے اب یہ سبزی خود ہی پانی چھوڑے گی اور اسی میں ہی آلو جو ہیں وہ ہمارے گل جائیں گے اب ہم اسے کچھ ٹائم کے لیے ڈھک دیتے ہیں اب دکھنا اٹھا کے دیکھتے ہیں اب ہی دو منٹ ہی ہوئے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری سبزی نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اب اسی سبزی کے پانی میں ہی یہ آلو جو ہے وہ گلیں گے آپ نے وقت وقت سے اس کو اٹھا کر دکھنے کو دیکھنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس کا جو ہے گون بھون کے اس کا پانی اچھی طریقے سے پھوش کرنا ہے پانی ہمارا خوش کھو چکا ہے لیکن ہم نے اس کو بھوننا جو ہے وہ بند نہیں کرنا ہلکا ہلکا پانی لگا کر اس کو پھوڑ دے رہنا ہے اور اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیالی جو تہی لینی ہے یا آپ کے پاس لیمن ہو یا لیمن کا پانی ہو جیسے میں لیمن خرکریج میں پڑے گئے خراب ہو جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں ہمارا پانی نکال کر ایک بوتل میں رکھ لیتی ہوں اور ٹائم بار ٹائم اسے یوز کرتی رہتی ہوں ایک پیالی جو دہی ہے وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں اگر آپ اس میں تھوڑی سی کریم بھی ایڈ کرنا چاہیں ایک دو ٹیبل سپون آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپشنل ہے اب ہم اس کوچھی طریقے کے ساتھ دھون لیں گے یہ دیکھیں پالک ماشاءالہ سے ہماری گل چکی ہے جیسے ہم نے بوائل کر کے ڈالی ہے تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے جگہ میں پالک ہی بنا لیتی ہوں تبھی انشاءاللہ بہت جلدی آج بارش ہو رہی تھی ورنہ میں آپ کو دکھاتی کہ ہم لوگ نے پالک کہاں لگائی بھی ہے جی تو الحمدللہ ہماری سبزی بلکل بھون چکی ہے اور پانی بھی تقریباً دہی کا خوش کھو چکا ہے اب ہم اس میں ہرا دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ہری مرچ ڈالیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے ڈال لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقین کیجئے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو میں یہاں سے تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارے جو آلو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں یہ دیکھیں تو الحمدللہ ہماری جو آج کی سبزی ہے آلو پالک اور مٹھی کی وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ نہیں کریں گے آپ کو فائنل لک نظر آری ہوگی اور سبزی کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سبزی کتنی مزے دار ہے اور یہ بڑی مزے دار ہے بس جی اب ہم اس پہ کیا کرتے ہیں تاج لگاتے ہیں ذرا گرم مسالے کا اور جب ہم نے ڈیش آؤٹ کرنا ہو تاب ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے ایسی کونسی بات ہے چلیں جی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ